مدہیدہ عرب امارات کے انکار کے بعد ایک اور ملکی پاکستان کو ادھار پر تیل فراہم کرنے کی پیشکش پاکستان انویسمنٹ کانفرنس کے دوران آزربائیجان کے سفیر نے پاکستان کو تاخیری ادائیگیوں پر تیل اور گیس سپلائی کرنے کی پیشکش کی ہے تفصیلات کے مطابق مدہیدہ عرب امارات کی جانب سے ادھار پر پاکستان کو تیل فراہم کرنے سے انکار کرنے کے بعد اب ایک دوسرے ملک نے پاکستان کو ایسی ہی پیشکش کی ہے آزربائیجان نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ تاخیری ادائیگیوں پر تیل اور گیس فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس بات کا اعلان آزربائیجان کے سفیر نے پاکستان انویسمنٹ کانفرنس کے دوران کیا آزربائیجان کے سفیر کی جانب سے تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو کتنی مالیت کا ادھار تیل اور گیس فراہم کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جلد معاملات تیہ پا جانے کے امکانات ہیں دوسری جانب پاکستان انویسمنٹ کانفرنس میں فرانس سے آئے ہو چالیس لکنی تجارتی وفر سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر پیٹرولیم بھولام سرور خان نے کہا ہے کہ وزارت پیٹرولیم پاکستان کی پشتر فیصد انرجی سپلائز کی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف عمل ہے پاکستان کے معاشی اس تحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملکی کی طوانائی میں بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کابل بھروسہ اور مقابلتاً سستی طوانائی فراہم کی جائے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیرے قیادت حکومتیں وقت تیل اور گیس کی شعبہ میں سرمایہ کاری کے فروغ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے میاری سستہ اور محول دوست اندھنگیز فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے ٹرانسپورٹ، سنتوں اور پاور سیکٹر کی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے بہت سے مقامی اور بینل اقامی کمپنیاں پاکستان نے سرمایہ کاری لگا رہی ہیں اور جنید ریف نائیڈیاں بھی لگا رہی ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ہم تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جلد نئے بلاکس آفر کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تیل اور گیس کی تلاش سے منسلک مقامی اور بینل اقامی کمپنیوں کو بلڈنگ کے یقصہ مواقع فراہم کر رہی ہے اس وقت تیل اور گیس کی تلاش سے منسلک کمپنیوں کو بہترین مراد فراہم کر رہے ہیں علام سرور خان نے بتایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پورے خطے کے مقابلے میں گیس کا بہترین انفرسٹرکچر موجود ہے جس کا ٹرانس میشن اور ڈسٹریبیشن نیٹورک 18500 کلومیٹر پر محیط ہے جو کہ ایکسپلوریشن کمپنیوں کو خریداروں کی بڑی تعداد محیط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا سمندر میں ڈریلنگ سے بہترین نتائج کی امید ہے